مقبول صدیقی کا کہنا ہے ہم عہدوں کی لالچ میں نہیں آئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا آئین سے تقاضہ ہے عوام کو تحفظ دے دس سال پہلے ہمارا منڈیٹ اس سے زیادہ تھا ایک سوال کے جواب میں سربراہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا تھا کسی کے جالی قرار دینے سے فرق نہیں پڑتا ہم اصلی منڈیٹ سے آئے ہیں عہدے فائنل ہو گئے ہیں قبل عظیم ایم کیو ایم رہنما فاروق سبتار کا پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بہران بڑے چیلنجز ہیں، مشکل حالات ہیں ڈیلیور کرنا ہوگا اور لوگوں کی مشکل آسان کرنا ہوگی رہنما ایم کیو ایم کا کہنا تھا آئینی ترمیمی بل پر نون لیگ ہمارے ساتھ آمادہ ہے یہ بل پاس کرا کے اس مک کا بڑا مسئلہ حل کریں گے موسیقی